اللہم نشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو جو میرے اس چینل پہ آئے ہیں اور میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو خوش شامدید جی دل سے ویلکم ہو گیا آپ کا اور باقی یہ ہے کہ چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ آپ کو جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا تو چلیں ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں ہاتھ کی شیپ کی بات کروں گا ہاتھ ہلکا سا ریکٹینگل ہے تو ایسے لوگ سپیرچول بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ دماغ سے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں برین کا استعمال زیادہ کرتے ہیں محنت مزدوری کام کرتے ہیں ان کے جو محنت والا کام ہوتے ہیں شدید مشکت والا کام وہ نہیں کریں گے لیکن جہاں پہ یہ اپنی دماغی سلائٹوں کا استعمال کرنا ہوگا وہاں پہ اللہ تعالی نے ان کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے اور یہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں ہتھیلی کی رنگت پنک ہے اور جو سکن ہے وہ بڑی نرموں ملائے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھی روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی یہ روپے پیسہ ان کے پاس آتا ہے اور زندگی میں ان کو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں اور بڑی زبردست لائف گزارتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن ان کی لمبی اور فل گلائی میں ہے جبکہ آپ کے پاس اتنی خوبصورت لمبی لائف لائن ہونا تو یہ زندگی میں بے انتہا آپ کو خوشیاں بھی دیتی ہے کامیابیاں بھی دیتی ہے اور آپ کی زندگی بھی بڑی لمبی ہوتی ہے اور بیماریاں بھی آپ کو زیادہ کوئی بہت خطرناک بیماری بھی آپ کو نہیں لگتی جس کی وجہ سے آپ کی جان چلی جائے اور باقی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی بڑی بھرپور ہوتی ہے روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی اور زندگی کی تمام اسائشیں ان کو ملتی ہیں بچپن میں دیکھا جائے تھا تھوڑی سی بچپن میں ان کی صحت کیشو ہو سکتے ہیں یا کچھ گریلوٹ انشنے ہو سکتی ہیں وہ آپ تھوڑا سا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے چار پانچ بچپن سے لے کے چار پانچ سال کی عمر تاکھ اس کے بعد پھر آگے ان کی زندگی کی لائن بڑی بہترین تھی کیسے چلی گئے یہاں پر ایک کٹ آیا ہے یہاں پر ایج بنتی ہے تقریبا کوئی فورٹی فائی فیفٹی کے قریب فورٹی فائی فیفٹی کے قریب تھوڑے سے پرابلم آئیں گے لیکن انشاءاللہ ان کی آدمی زندگی بڑی بہترین ہوگی باقی اگر آپ دیکھیں گے تو گوڑین انجل آئیں اچھی ہے ان کے آدمے اور کچھ کچھ ٹینشنوں کی لائنیں پرشانیوں کی لائنیں کاٹ رہی ہیں گوڑین انجل آئیں تو زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹینشنیں فکریں پرشانیاں ان کو اپنے رشتوں سے ملیں گی چاہے شادی کے بعد سسرال والوں سے ملیں یا اپنے خاندان والوں کی طرف سے ملیں لیکن کچھ نہ کچھ پرشانیاں کچھ نہ کچھ ٹینشنیں ضرور آتی ہیں اس کے بعد اگر آپ ان کا برین دیکھیں گے تو برین لائن ان کی بڑی زبردست ہے آپ یہاں سے دیکھیں تو یہ ان کا مون مہت ہے جب آپ کی برین لائن مون کی طرف جکاؤ اور رکھ لیتی ہے نیچے کی طرف جکتی ہے تو یہ آپ کے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے سپیچوالٹی پیدا کرتی ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اس کے علاوہ تخیلاتی صلحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں شائری پویٹری میوزک علم پامیسٹری علم نجوم ان کاموں میں بھی ایسے لوگ دلچسپی دیتے ہیں سپیچوال ہوتے ہیں دین کے ساتھ ان کو بڑا لگاؤ ہوتے ہیں اور پرسرار چیزوں کی خوج میں رہتے ہیں ان کے تجسرز ان کے مائنڈ میں بڑا ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بڑے اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں شائر ہو سکتے ہیں فیشن ڈزائنر ہو سکتے ہیں اگر گرل ہے تو بیوٹی پولر کا کام بڑا زبردست کرتی ہیں ایسی لوگوں کی ڈرائنگ بڑی زبردست ہو سکتی ہے رائٹنگ بڑی اچھی ہو سکتی ہے تو یہ ساری سٹڈی میں ایسے لوگ بڑے زبردست ہوتے ہیں اچھا جی اس کے بعد برین اللہ تعالی نے ان کو بڑا بہترین دی ہے اور برین لائن جو ہے وہ زندگی کی لائن کے ساتھ بلکل ملی ہوئی بھی نہیں ہے دیکھیں نا یہاں سے کچھ شاکھیں اس کو ضرور جوڑ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جب زندگی کی لائن اور برین لائن الگ سے شروع ہونا تو ایسے لوگ تھوڑے سے زدی نیچر کے بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر ایگو بڑی ہوتی ہے اور ایسے لوگ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کی زندگی میں متاخلت نہ کرے یہ اپنی مرضی سے جینے اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گوزاریں لیکن جو چھوٹی لائنیں ان برین لائن اور زندگی کی لائن کو جوڑ دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اصلاح مشورہ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور کرتے اور فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اپنی فیملی سے بلکل یہ کٹ آف ہو جائیں وینس ماؤنٹ ان کا ابرہ ہوئے تو بچوں کی بہت زیادہ لائنیں تو نہیں ہیں تقریباً ایک دو تین اس طرح سے تقریباً تین چار لائنیں شوہ رہی ہیں تو امید ہے کہ تین سے چار بے بھی اللہ تعالی ان کو دے گا وینس ماؤنٹ اب جب انسان کا ابرہ ہوا ہوتا ہے تو اچھا کھاتا پیتا ہے زندگی کی تمام اسائشیں ایسے لوگوں کو ملتی ہیں اور بہترین لائف گزارتی ہیں باقی اگر آپ مریخ دیکھیں ان کا جو انر مریخ ہے یہ مریخ کا ماؤنٹ ہوتا ہے تو اس پر کچھ کچھ ٹینشنوں کی پرشانیوں کی لائنیں شوہ رہی ہیں کہ زندگی میں ان کو آنے والے وقت سے ریلیٹیڈ کچھ ٹینشنیں مائن میں آ سکتی ہیں کہ میرے ساتھ آگے بہت نہیں کیا ہوگا آگے میری لائف بہت نہیں کیسے ہوگی اس طرح کی فکریں ان کے دل اور دماغ کے اندر آ سکتی ہیں اور کبھی کبھی ان کو غصہ بھی آتا ہے لیکن یہ غصے کو کنٹرول کافی آتا کر لیتی ہیں لیکن غصہ آتا ضرور ہے اس کے بعد اگر ہم ان کی دل کی لائن دیکھیں تو دل کی لائن بڑی خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیں بڑی زبردست خوبصورت رکے سے یہ جوپیٹر پہ جا رہی ہے ایسے کر کے جب یہاں پہ آپ کی دل کی لائن پوائنٹ یہ نا دو انگلیوں کے بیٹ تاکہ یہ جوپیٹر کو ترہا ٹچ کر لیتی ہے تو ایسے لوگ بڑے صاف دل کے ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں لوینگ ہوتے ہیں کیرنگ ہوتے ہیں سخی ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا دوسروں کی ہیلپ کرنا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لالچی بلکل نہیں ہوتے خودگرز نہیں ہوتے اپنے رشتوں سے ان کو بڑی محبت ہوتی اور یہ جس کے ساتھ بھی چلتے ہیں دل سے چلتے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں اگر نہیں کسی کو پسند کرتے تو بلکل اس کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں اس کے ساتھ نہ یہ فرینڈشپ کریں گے نہ دوستی کریں گے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے ہاں جس کے ساتھ یہ چلتے ہیں پھر دل کھول کے چلتے ہیں اور دل سے محبت کرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو یا جن لوگوں کو یہ پسند کرتے ہیں ان سے بڑی خالص محبت ان کو دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں اچھا جن کی برین لائن پر اگر غور کریں تو برین لائن سے ایک شاہ جو ہے وہ مریخ مصبت کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو ایک میسٹری کراؤس بھی مجھے نظر آ رہے تو یہ بھی انسان کے اندر پا میسٹری علم نجوم علم جفر اس طرح کے لئے علوم ہوتے ہیں ایسے لوگ ان علوم میں دلچسپی لیتے ہیں اور دماغ کیلئے کیلئے کا اس طرح سے دو شاخہ ہونا ہوتا تھا ہے کہ ایسے لوگ ملٹی ٹیلینٹڈ ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں انٹیلینٹ ہوتے ہیں کیونکہ ایک شاہ مریخ مصبت کی طرف جا رہی ہے تو یہ چیز ان کے اندر تھوڑا سا غصہ پیدا کر سکتی ہے ایگو پیدا کر سکتی ہے ان کے اندر زد پیدا کر سکتی ہے تو ان چیزوں سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں بعض دفعہ ریشنز میں پرابلم پیدا کر دیتی ہیں یہاں پر سفر کی لائنیں موجود ہیں اس طرح سے بھی لائنیں چل رہی ہیں تو ٹریبلنگ تو یہ کریں گی دو تین بڑے سفر ان کے مجھے مون مون پر نظر آئے ہیں تو ٹریبلنگ تو یہ کریں گی بلکہ اس چیز کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ بھی ٹریبل لائن یہ بھی ٹریبل لائن اور یہ بھی ٹریبل لائن تو ٹریبل ان کا بنتا نظر آ رہا ہے مجھے ٹریبل یہ زندگی میں ضرور کریں گی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن میں تھوڑے تھوڑے جب کٹ آتے ہیں تھوڑے تھوڑے آپ سینڈ ڈاؤن ضرور آتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ لائف لائن یہ سوری قسمت کی زندگی کی لائن سے نکلتی ہے خود بنانے والے ہوتی ہیں ایک قسمت کی لکیر یہ ہے ان کی ایک قسمت کی لکیر ان کی یہ ہے تو جب انسان کے پاس دبل قسمت کی لکیر ہو تو انسان بڑا لکی ہوتا ہے اور یہ دبل قسمت کی لکیر تقریباً بائیس تائیس سال کی عمر میں اس نے سٹارٹ لے لیا تھا بائیس تائیس سال کی عمر میں ان کی بہترین لائف شروع ہو گئی تھی اور پھر بائیس سال کی عمر سے لے کے چالیس سال کی عمر تاکہ ان کی زندگی بڑی بہترین دے گی چالیس کے بعد تھوڑے سے پرابلم آئیں گے پینتیس سے چالیس کے درمیان اس کے بعد دوبارہ پھر قسمت کی لائن سٹارٹ لے رہتی ہے اور پھر ڈبل ہوگے چلتی ہے تو اس لحاظ اور ساتھ پھر شورت کی لائن بھی چلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو روپے ویسے کی کمی نہیں ہونے دے گا روپے پیسہ ان کے پاس آئے گا اور آنے والا ٹائم ان کا بڑا بہترین ہوگا زبردست ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا اور اولڈ ایڈ میں بھی جا کے فیفٹی پہ جا کے تھوڑے سے پرابلم بنتے نظر آ رہے ہیں مجھے اس جگہ پہ یہ والا تھوڑا ہی رہی ہے پچاس سے لے کے پچپن کے درمیان تھوڑا سی ٹینشنیں آئیں گی لیکن آگے پھر قسمت کی لائن اور پھر اس طرح سے اس طرح سے یہ لائنیں بن رہی ہیں تو انشاءاللہ دو یا تین جگہ سے ان کو اولڈ ایڈ میں انکم بھی آئے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو باقی یہ کہ ہم جو ہے ان کے جو رائٹ ہینڈ پہ آپ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کے انگوٹھے کو دیکھیں انگوٹھا جب آپ کا بلکل سٹیٹ اور سیدھا ہوتا ہے تو ایسے لوگ بڑے اصول پرست ہوتے ہیں اصولوں کے تیت زندگی گزارتے ہیں جو اٹھے اور منافق لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی بلکل بھی نہیں بنتی اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بل پاور بڑی دبردست ہوتی ہے جب انگوٹھے کا پہلا پور آپ کا اچھا لینڈ میں ہوتا ہے اور سیکنڈ پور اچھا ہو تو آپ کی سوج بوجھ اور پلیننگ بڑی اچھے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ انگوٹھے پہ بودھائی بھی بان رہی ہے جب یہ بودھائی بان دی ہے یہ انگوٹھے کے فرس پور بھی اس طرح کی آنکھ بنتی ہے جیسے یہ ادھر بان رہی ہے یہ میں آپ کو ہوتا ہوتا ہوں یہ آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں جب آپ کے انگوٹھے پہ اس طرح کی آنکھ بنے نا یہ والی اس طرح سے تو یہ ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے سپرچول ہوتے ہیں زندگی بڑی بہترین گزرتی ہے روپے بیسے کی کمینی ہوتی ہے پیدایشی لکی ہوتے ہیں لیکن یہ آسانی کے ساتھ ان مشکلوں سے نکل جاتے ہیں اور سکس سینس ان کی بڑی کمال کی ہے روحانیت سپرچولیٹی بہت ساری باتوں کا ان کو وقت سے پہلے پتا چل جاتا ہے یہ ان کی اچھے ٹیچر ہونے کی علامت ہے ان کے بس اچھا حسن نالج ہے روحانیت ہے سچے خوابوں گانا بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتا چل جانا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہ شروع کی زندگی تھوڑی سی مشکل ہے ان کی شروع کی زندگی میں پرابلم آئیں گے بچپن سے دیکھ کے 22 سال کی عمر تک زندگی میں سٹرگل رہے گی سیت کیشو بھی ہو سکتے ہیں گریرو ٹینشنیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں ساس بھی ہوتے ہیں کوئی بھی ٹینشن آجائے ایسے لوگوں کے دل و دماغ سے نکل دی نہیں ہے اور گارڈین اینجل لائن جو ہے وہ ان کی تقریباً یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہے تو تقریباً 22 سے دیکھ کے 25 سال کی عمر تک امید ہے کہ ان کی شادی ہو جائے ان کی گارڈین اینجل لائن کے حساب سے جو اس طرح تھا تھوڑی سی لیٹ تو 27-28 پہ جا کے ہو جائے لیکن یہاں پہ تقریباً بن جاتی ہے جو بھی اس 25 سال عمر تو شادی ان کی ہو جائے گی اور شادی امید ہے کہ ٹھیک چلے گی اور یہ شادی کی لائنیں دیکھیں گے پھر وہاں پہ جا کے فیصلہ کریں گے لیکن کی شادی کیسی رہے گی یہ پراغرس لائنیں نکل رہی ہیں قسمت کی لئے کی بہت زبردست ہے تو وہ اپنی میند سے اپنی قبلیت سے اپنی زندگی کو خود بنائیں گے اور یہاں پر بھی رائٹ ہینڈ پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لائف لائن کے ساتھ یہ والی لائف لائن ہے لائف لائن کے ساتھ ایک لائن نکل گیا مون کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہی پہ ہمیں پھر یہ ایک فش سائن بھی بنتا نظر آ رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا سب واضح کرتے ہیں ایسے کر کے آپ اس کو سمجھیں یہ دیکھیں یہ لائف لائن ہے لائف لائن کیسے نیچے کی طرف آنا اور پھر یہاں پہ اس طرح سے ٹرائنگل بننا یا اس طرح سے سکوئر کا بننا یہ اچھا سائن ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ٹرائنگل کہہ لیں اس طرح سے پھر ٹرائنگل کہہ لیں اس طرح سے فش سائن تو یہ جو ٹرائنگل بنے یا اسکوئر بنے یہ اچھے ہی ہوتے ہیں اور یہ جو زندگی کی رائن کے ساتھ ہمیں یہ لائن نظر آ رہی ہے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ٹرائنگل کریں گے یعنی کہ جس جگہ یہ پیدا ہوئی ہیں وہاں پہ ان کی زندگی نہیں گزرنی ان کے کسی دوسری سٹی میں یا دوسرے ملک میں ان کو جانا پڑے گا اور وہیں ان کی زندگی گزرے گی تو ان کی زندگی میں سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوئے پہ انہیں ملک سفر ضرور کریں گی اور برین لائن جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے نیچے مون کی طرف آتی ہے جو ایسے لوگ وہ خود ہی زیادہ خوبصورت ذہن کے مالک ہوتے ہیں سچے خوابوں کا آنا روحانیت کا آنا سپرچویلٹی کا آنا دل کا بڑا خوبصورت آنا دماغ بھی ان کا بڑا پیارا ہوتا ہے بڑی خوبصورت سوچوں کے مالک ہوتے ہیں شاعری پویٹری میوزک ہر کام بڑا نفیس کرتے ہیں اور بڑا ہی عالی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں اور دل کے بڑے صاف اور سچی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں دو انگریوں کے بیٹا کہ ان کی دل کی لائن بھی جا رہی ہے تو یہ ساری کوالٹیز ان کے پاس آ جائیں گی یعنی کہ جو جو پیٹر کے گھن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو شنی کے گھن ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں شنی ان کے یہ سیٹرنٹ ماؤنٹ کو بولتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے جو پیٹر جو پیٹر اور سیٹرنٹ ٹھیک ہے تو یہ دونوں اُبھاروں کی خصوصیات ان کو ملیں گی جن کے روحانیت بھی سپرچوالٹی بھی وزڈم بھی وجدان بھی جن کے سچے خوابوں کا آنا کشف ہونا بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتا چل جانا ہے یہ والی چیزیں ان کو لازمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی اور یہ شورت کی لائن انسان مام پر دو شورت کی لائنوں کا اس طرح سے ملنا اور ایک ٹرائینگل بنا دینا یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو دو تین جگہ سے فیم ملے گا یہ نالج کی لائنیں ہوتی ہیں یہ دولت کی لائنیں ہوتی ہیں تو نالج بھی دولت بھی روپیہ پیسہ بھی اور دیکھیں یہاں پہ پھر یہ کتنا خوبصورت قراز بنیں تو یہ بھی انسان کے انتہائی خوش قسمت ہونے کا بتاتا ہے اور انسان یہ پاس نالج بزڈم ان چیزوں کا بتاتا ہے کہ زندگی میں ان کو بڑی کامیابیاں ملیں گی اور روحانیہ سپرچولٹی ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ قراز اس کو ہم میسٹری قراز بولتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں پایا گیا ہے دیکھیں گے بہت زبردستی کے سے یہ پامیسٹری سیکھ سکتی ہیں سمجھ سکتی ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ٹینشنیں آئیں گی چاریس پچاس کے قریب لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ لک لائن یہ بھی کام کر رہی ہے پھر یہ لک لائن کام کر رہی ہے یہ ان کے پاس ایک لک لائن یہ ہے پھر یہ کامیابی کی لائن ہے تو زندگی میں بڑی کامیابیاں ان کو ملیں گی پینتیس چاریس پہ جا کے تھوڑے سے مسئلے ضرور بنیں گے لیکن بعض سانی کے ساتھ ان پرابلم سے نکل جائیں گی اور آگے پھر ساٹھ پیسٹ پہ جا کے یہاں پہ بھی ایک لائنیں کٹے تو تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے لیکن یہاں پہ پھر ہی ایسے قسمت کی یہ بھی جو دل کی لائن ہوتی ہے نہیں یہ قسمت کی لائن کا بھی یہاں پہ کام کرتی ہے تو یہاں پہ جب یہ والا سائن جس طرح سے بنتا ہے تو انسان کے پاس دو جگہ سے انکم آتی ہے بڑا بڑا اچھا ہوتا ہے اور یہی دو لائنیں ہمیں پھر ان کے جو ہے نا ٹرائنگل شکل میں ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں سن لائن کی تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا تو ہر لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت آتا ہے سفر کرنے کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو سفر کی یہ بڑی گیری لائن ہے یہ زندگی کی لائن ہے اور جب یہاں سے ایک لائن مون کی طرف آجے یہ ٹیبل کرواتی ہے آپ کے باس یہ فش کا سائن ہو پھر یہاں سے ایسے فش کا سائن بنیں تو یہ سارے فش کے سائن یہ سارے انسان کو ٹریبل کرواتے ہیں یہ والی لائنیں تھوڑی پیٹس ریلیٹیڈ بیماریوں کا بتاتی ہیں تو تھوڑا سائن کو کبھی کبھی ان کی صحت گڑھ بڑھ کرے گی اور پیٹس ریلیٹیڈ ان کو پرابلم پیش آ سکتے ہیں اور باقی اگر ہم دیکھیں تو دل کی لائن بھی تھوڑی کمزور ہے تھوڑی سی بیک ہے یہاں پہ کچھ تھوڑے بہت دوکھے بھی مل سکتے ہیں اپنے رشتوں سے یا کسی بھی رشتے سے کسی دوکھے کا ملنا یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے سان لائن کا تھوڑا سا بریک ہونا تھوڑی سی ان کے زندگی میں ایک دفعہ ریپو ضرور خراب ہوتی ہے یا کچھ لوگ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کراس کا بننا انسان کے اندر غصہ ایگریشن کو بڑھاتا ہے انسان کو بعض دفعہ اپنے رشتوں سے دوکھ اور دوکھے ملتے ہیں تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو باقی یہ کہ کوڑ کچھری سے ریلیٹڈ بھی ان کو پرابلم ایک دفعہ زندگی میں پیش آ سکتے ہیں یہ لائن جب مریخ مصبت میں اس طریقے سے نکل دی ہے تو بعض دفعہ یہ کوڑ کچھری سے ریلیٹڈ پرابلم آپ کو آ جاتی ہیں میڈیکل سٹیگما کی لائنیں ہیں ایسے لوگ بزنس کی اچھی سوچ گوئی رکھتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں اور دوسروں کے کام آنا دوسروں کی ہیلپ کرنا یہ بھی ان کو بڑا اچھا لگتے ہیں تو جوپیٹر پہ یہ ایک اچھے ٹیچر کی لائن ہوتی ہے اچھے نالج ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس روحانیہ سپیرچولی بھی ہوتی ہے تو جناب کافی حد تک ہم نے ان کا ہاتھ ریڈ کر لیا اب اگر ہم ان کی میریٹ لائن کی بات کریں تو شادی میں شروع میں ان کے ایک دو ریلیشن بریک ضرور ہوں گے جیسے یہ لائنیں ہوتی ہیں یہ ریلیشن بریک کی لائنیں ہوتی ہیں کوئی منگنیشن نہیں ہو کے ٹوٹ جانا پھر یہ ایک لائن یہ ہے تو شروع میں کہیں پہ ان کی اٹیچمنٹ ہوگی کہیں پہ شادی ہونے والی ہوگی یا بات چلے گی پھر وہ بات ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ایک اور ریلیشن کی لائن میں یہ نظر آ دیئے تو یہ ان کی لاسٹ اینڈ فائنل شادی کی لائن ہوگی امید ہے کہ شادی ان کی کامیاب ہوگی اور شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ان کو پیش آ سکتے ہیں ڈائیورس نہیں ہوگی لیکن شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے تو اس لحاظ سے وہ تھوڑا سا مسئلہ مجھے نظر آر ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں جو میریٹ لائن اس پہ کچھ لائنیں اس طرح سے کٹ کرتی آپ کو نظر آتی ہیں کہ ان کی شادی تو ہوگی لیکن شادی میں کچھ نہ کچھ مسئلے کچھ نہ کچھ پرابلم یا تو فیملی والے کریئٹ کرتے ہیں لڑکے کی طرف سے لڑکی کی فیملی والے بھی کبھی کبھی مسئلے بنا دیتے ہیں اور کبھی کبھی لڑکے کی فیملی والے مسئلے بنا دیتے ہیں تو یہ اس چیز کی لائنیں ہوتی ہیں جب شادی کی لائن کو ایسے کچھ لائنیں کٹ کر رہی ہو یا ٹچ بھی کر رہی ہو تو کچھ نہ کچھ پرابلم آپ کی میری لائف میں ضرور آتے ہیں اور اگر شادی کی لائن کے ساتھ اوپر کھڑی لائنیں آپ کو نظر آئیں ایسے تو پھر لائف پارٹنر یا کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے وہ ہوسط ہے already married ہو یا اس سے مجبوراً شادی کرنی پڑے یا وہ کسی سے محبت کرے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کسی کی محبت ہوتی یا آپ کسی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں شادی کے بعد بھی اس کی محبت آپ کے دل میں رہ دی ہے یا یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو فرینڈ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پر رابطہ کریں یہ میرا ویڈس اپ نمبر ہے آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پہ دیں اپنا نام اور لیٹ آف برٹ سینڈ کریں تو پھر آپ کا لوشو برچارٹ بھی بنے گا آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے فری ریڈنگ والے برائے میرے پانی رابطہ نہ کریں کیونکہ آپ تنگ لوگ کرتے ہیں زیادہ مجھے مجبور کرتے ہیں میرے پاس جن لوگوں کی فیس آئی ہوتی ہے میں ان کے لیے بڑی مشکل سے اپنا ٹائم مینیج کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں نے چینلز پر ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں پھر میں نے جو پرسنل ریڈنگز آئی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے دینی ہوتی ہیں ریڈنگ لازمی اور جن لوگوں کی میں نے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے تو میرے پاس ٹائم کوئی نہیں ہوتا تو اس لیے برائے مربانی فری والے بلکل رابطہ نہ کریں جو لوگ فیس پے کر سکتے ہیں صرف وہی ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں باقی جو فیس پے نہیں کر سکتے وہ چینل پر پا میسٹری سیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہر چیز بڑی ایکوریٹ بتائی جاتی ہے تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی افاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ